بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت دنوں بعد کیا میں اپنا بلوگ دوبارہ سے اپلوڈ کریں ہاپ فولی کہ آپ لوگ ضرور بھرپور سپورٹ کریں گے اور اچھے اچھے کمیٹس بھی ضرور کریں گے تو جی جیسے کہ آج میرا ٹاپک وہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو سٹریس فری جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح سے بیزی کر کے ہم اپنی لائف کو سکون دے بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل جس طرح سے پرسنل لائف میں جو ایشیوز ہیں وہ تو ہیں لیکن جو ہمارا جو آج کل ایک کہہ لیں کہ جس حساب سے ہمارا ملک تیزی سے مہنگائی کی طرف جا رہا ہے وہ ایک الگ سٹریس ہے تو آپ لوگ یہ ساری جو لائف کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ساتھ سے چلتی رہتی ہیں لیکن جو ہم خواتین ہوتی ہیں جو گھر میں رہتی ہیں ہمارے لئے ہمارے بچے ہمارا گھر یہ سب کچھ بہت اہم ہوتا ہے اگر ہم اپنے دماغ کو دوسری فضول کاموں کی طرف لے کے چلتے رہیں کہ اس نے ہمیں یہ کہہ دیا کیوں کہا کیسے کہا تو اب کیا کروں یہ چیزیں اگر ہم لوگ سوچنے ویڑ جائنا تو ہمارا گھر اور ہمارے بچے یہ دو بہت زیادہ اگنور ہوتے ہیں پہلے میری بہت زیادہ ہیبٹ ہوتی تھی کہ میں اسی طرح صحیح کرتی تھی اگر کوئی مجھے کچھ کہہ دیتا تھا تو میرے مطلب ایک عادت سے ہو گئی تھی کہ مجھے پھول رات نہ تو نید آتی تھی ٹھیک طریقے سے اور میں اتنا ٹینشن لیتی تھی اتنا سٹریس میں آ جاتی تھی بہت زیادہ مطلب کہ اپنے آپ کو سٹریس دیتی تھی اور جس سے میں بچے بہت زیادہ اگنور ہوتے تھے اور میری اپنی جو ایک پرسنل لائف ہے نا وہ بہت زیادہ سٹرپ ہو گئی تھی آفٹر میری جو ہوتا ہے نا تمام لڑکیوں کی لائف میں جو ہے نا وہ ups and downs جو ہے وہ آتے رہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ بنا لینا چاہیے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے کیونکہ پہلے ہم سنتے تھے ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو لیکن ہمیں لگتا تھا کہ it's not easy but it's easy ہمیں اپنے لئے سب easy کرنا وڑتا ہے اور اسی ہی جو ہے میتھڈ کو اپنی لائف میں اپنائیں ایک کان سے سنیں ایک کان سے نکالیں اور کسی کی بھی باتوں کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ آپ کی پرسنل لائف میں اتنا زیادہ رول ادا کرنے لگ جائیں ان کی باتیں کہ آپ کی اپنی لائف آپ کے اپنا گھر بچے اگنور ہو جائیں تو بھئی میں نے اپنے آپ کو بیزی کرنے کے لئے یہی کرتی ہوں کہ different type کی recipes وغیرہ وہ try کرتی ہوں یا پھر اپنے بچوں کے لئے baking وغیرہ کرتی رہتی ہوں نئے نئے طریقے کے کیکس وغیرہ بناتی رہتی ہوں یا تو اب جیسے کہ میں نے اپنے آپ کو بیزی کرنے کے لئے آج کل میں نے start کی ہوئی ہے baking میں بییکنگ کرتی رہتی ہوں ویڈیوز میں upload نہیں کر رہی تھی لیکن انشاءالا میں آپ کے ساتھ اپنی baking کی recipes بھی شیئر ضرور کروں گی تو آج یہ میں نے پاک پیسٹری مانگوائی تھی بیک ہاؤس سے online میں نے بائی کی تھی بہت اچھی ان کی چیزیں ہیں میں جو کیکس وغیرہ پہ جو کریم بھی یوز کرتی ہوں وہ بھی میں انہی کی ہی ویپی ویپ والوں کی ہی یوز کرتی ہوں تو ان کا result جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے اچھا پہلے جو ہے میں نے کیا کر رہا تھا آلو اور چکن کی میں دو ترہ کی پیڑیز بنا رہی تھی تو میں نے پہلے آلو کی فیلنگ بنائی ہے اور سیم بیتر سے پھر چکن کی بنائی ہے پیاس کو ہلکا سا آئل میں سوتے کرنا ہے ون ٹو ٹیبل سپون آئل لینا ہے اس میں ہلکا سا پیاس کو سوتے کرنا ہے بلکل براؤن نہیں کرنا ہلکا سا جیسی سوتے ہو جائے گا اس میں آپ نے کٹی وی لال مرچ حزبزائی کا پسی وی لال مرچ حزبزائی کا کالی مرچ حزبزائی کا اور نمک حزبزائی کا اور حلدی پنچ جو ہے نا وہ ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو بھون لینا ہے اس میں میں نے آلو جیسی سا آپ ساموزے کا مسالہ بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کا مسالہ بنا لینا ہے اور سیم یہی میتھڑ ہے بس اس میں میں نے کہا کہ پیاس کو ہلکا سا سوتے کر کے اس میں میں نے میدھڑ آ رہا تھا اور پھر میدھڑ کہا کہ ہلکا اچھا سی پیاس میں جو ہے وہ بھون کے پھر اس کے اندر میں نے باقی سیم وہی چیزیں اور چکن ڈال دی تھی تو بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی جو ہے نا یہ پیٹیز بنتی ہیں آپ لوگ اسے ٹی ٹائم سنیک کے طور پر بھی گھر میں بنا سکتے ہیں آپ اسے بچوں کے لینچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے گھر میں کوئی برڈے پارٹی ہوتی ہے یا کوئی گیسٹ آ رہا ہوتا ہے اگر آپ کی گھر میں یہ پاپ فیسٹری موجود ہو تو آپ ایزی لی جو ہے نا یہ چیزیں بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے نا لو بجٹ ہے کیونکہ اگر ہم باہر سے مگوائیں تو میرے خیال میں ایک پیٹیز اب جو ہے ون فیفٹی یا ای تنگ ون فوٹی اس نے کی ملنے لگ گئی ہر بیسے تو ہر جگہ کالا گریٹ ہے لیکن ہمارے ہاں اتنے کی ہی شاید ملتی ہیں تو میں تو خر باہر کی چیزوں کو زیادہ پریفری نہیں کرتی ہوں میرا یہی جو چیز کھانے کو بھی دل کرتا ہے میں گھر میں ہی بناتی ہوں تھوڑی سی محنت ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کافی کم بجٹ میں اچھا ساتھ کھا پی لیتے ہیں اور میں اپنے بچوں کو میں نے بھی یہی عادل ڈالی بھی ہے کیک وغیرہ کچھ بھی باہر سے نہیں مانگوا کے دیتی جو چیز بھی انہیں کھانی ہوتی ہے میں خود گھر میں بنا دیتی ہوں تو اس طرح سے آپ کے بچوں کی جو ہے وہ ہیلتھ پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور دوسرا آپ خود بھی اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں تو آپ کا دھیان فضول باتوں کی طرف یا فضول لوگوں کی طرف ٹاکسک پیپلز کی طرف نہیں چاہتا ہے جو آپ کو ٹینشن دینا چاہتے ہیں جو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے آپ ان کو خوش رہ کر دکھائیں بلکہ میں تو کہتا ہوں جو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے آپ ان کو اور سیادہ خوش رہ کر دکھائیں تاکہ جو آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے الٹا وہ آپ کو خوش دیکھ کے اداس ہو جائیں تو یہ ان کے لئے پنش بھی ہوگی اور ان کو میں نے الگ الگ ڈیفرنٹ شیپس دی تھی آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بچے سے بہت انجوائے کرتے ہیں اگر مختلف شیپس کی ہونا تو بچے کافی انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ میں چیکن پیٹیز بنا رہی تھی ان کو میں نے جو ہے سرکل کوئی بھی آپ کپ وغیرہ ہو کچھ بھی آپ کے پاس ان سے سرکل بنا کے تو اس طریقے سے سیم وہی میتھرڈ ہے پھر دوبارہ سے جو بچ گیا تو اس کو بیل کے دوبارہ سے ایک پیٹیز بنا لوں گی اور پھر انڈے کو جو ہے نا اوپر سے بریش کی مدد سے جو ہے وہ لگا دیں اس سے جو ہے نا کلر کافی اچھا آتا ہے اگر آپ لوگ وہ انڈے کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا یا انڈا لگانا پسند نہیں ہے تو آپ لوگ اسے ملک سے بھی جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں اچھا جو تھوڑا بہت اور باقی پف بچ گیا تھا اس سے میں نے کیا کر رہا تھا پہلے میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے نا رکھ لیتی ہوں پھر میں نے کہا نہیں اس کے تھوڑے سے جو ہے نا وہ میں جو بنا لیتی ہوں کھارے بسکٹ ٹائپ جو ہوتے ہیں نا تل والے یا چینی والے جو ہوتے ہیں میں نے کہا چلیں وہ بنا لیتی پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ بنا لیتی پھر میں نے ہلکا سا ان کے اوپر بیسی طرح سے ایگ لگایا اور پھر کچھ کے اوپر تل لگایا تھا بچے بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں جب غر custo ڈیابی تھے گھر میں بنتے ہوئے دیکھتے باہر سے لاتے رہتے ہیں لیکن جب گھر میں چیزیں بنتی ہیں تو میری بچے بہت ڈیابی ہوتے ہیں اور باہر سے لائے جایا جایتہ模 remember جا میں گھر میں بنا گئے دوں نے اجزائی ہوتے ہی کہ ہماری ماما بنا رہی ہوگا تو آپ کنا ویٹھ کو بنا رہی ح επιفardi تھوڑی سی محنت کر کے سکول بھی اگر آپ نے سکول دینا ہو تو آپ لوگ یہ رات میں بھی بنا کے تو رکھ سکتے ہیں یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ گرم تھی تو پہلے آلو والی بھی بن کے آگئے تھیں اب یہ بھی بیک ہو گئے تھے تو بس دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ماشرہ سے بہت اچھے باہر سے بھی سیادہ ان کا جو ہے وہ اچھا ٹیسٹ تھا اور بہت ہی مسئے کے تھے تو بس یہ ہمارا چائے کا جو تھا وہ انتظام ہو گیا تھا اب جو ہے ہمارا دینر ریڈی ہو رہا ہے دینر میں ہم بنا رہے ہیں جی وائٹ پلاو اور یہ میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو میری اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے کہ آپ لوگ کو بہت مزا آ جائے گا یہ والا پلاو جو ہے وہ کھا کے انتو یہاں پر میں نے کیا کر رہا تھا آئل لیا ہے اپنے چاول کے حساب سے لے رہے میں یہاں پر ہاف کے جی رائز بنا رہی ہوں میں نے یہاں پر باسپتی جو ہے وہ رائز لیے ہیں تو میں باسپتی ہی یوز کرتی ہوں سیلا یوز نہیں کرتی ہوں پلاو کے لیے تو چاول جو بھی ہوں بس پکانے والے پر بھی ہوتا ہے پھر میں نے آئل میں ہلکا سا پیاز کو براؤن کیا کڑی پتہ اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹیمارٹر ایڈ کر دیے ان کو ہلکا سا جو ہے نا ہم نے بھون لے اس کو بھوننے کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کا جو ہے وہ آلو لیا تھا بچوں کے لیے میں ڈال دیتی ہوں آلو تاکہ بچے جو ہے وہ شوق سے کھا لیتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر ہاف کے جی اس میں چکن اٹ کی ہے ہاف کے جی ہمارے رائز ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کے جی چکن ڈالی ہے اور ایک جو ہے وہ بڑے سائز کا آلو تھا وہ لیا ہے مثالیں بہت ہی سیمپل ڈالیں گے لیکن بہت ہی مزے کا پلاو بند ہے میں نے یہاں پر پیسا ہوا گھر کا گرم مسائلہ ہے ہومبیٹ گرم مسائلہ ہے وہ میں نے یہاں پر ڈالا ہے 1 ٹی سپون بھر کے اس کے لیے میں نے یہاں پر جو ہے گرم مسائلہ دھنیا پوٹر جو ہے وہ 2 ٹی بل سپون کے برابر جب بھر کے ڈالا ہے اس سے بہت اچھا پلاو میں ٹیسٹ آتا ہے گھوٹی ویلاڈ مرچ ڈالی ہے 1 ٹی سپون اور پیسی وی بھی 1 ٹی سپون ہی ڈالی ہے آپ لوگ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے لہسن ادھر کے ساتھ ہری مرچیں چار سے پانچ عدد میں پیس لیتی ہیں اس پر جیسے میں نے یہ سپائسز کم رکھے ہیں بس اس کو ڈھک کر اسی ہی اپنے ہی پانی میں چکن پانی چھوڑتی ہے جو آلو ٹیمارٹر سب چھوڑیں گے اسی ہی بہت اچھے سے آلو گل جاتے ہیں بس آپ نے اس کو لو دم فلیم پر کور کر دینا ہے تو اس سے ٹیسٹ بھی کافی اچھا جو آ جاتا ہے بس اس کو تھوڑی دیر اور جو پانی تھا وہ میں نے ڈرائ کر لیا تھا پھر اپنے چاول کے حساب سے آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے چاول کا پانی جو نیو کوکنگ سیکھ رہی ہیں ان بچیوں کے لئے میں بتا دوں آپ لوگ یہ سپون ہوتا ہے اس کو آپ لوگ پانی میں ڈپ کر کے چیک کر لیا کریں اگر یہ ہاف پورا پانی کے اندر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا چاول کا پانی بلکل صحیح ہے اگر وہ ہاف سے تھوڑا نیچے ہے تو آپ پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں تو آپ کا چاول کبھی بھی زیادہ گلے گانی یا کچھا نہیں رہے گا یہ حساب بہت اچھا ہوتا ہے اور بس یہاں پر پانی کو بوائل آ گیا تھا یہاں پر میں جو ہے لیمو کو آرس اس کے اندر ڈال دوں گی کچھ سلائس کر کے ڈالتے ہیں لیکن میں چلکہ نہیں ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو میں نے ایک میڈیم سائز کا لیمو لیا تھا اس کو اچھا طریقے سے پانی اس کے اندر ڈال دیا تھا اس سے کیا ہوگا ایک طرح پر چاول نہیں ٹوٹے گا اور دوسرا اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر جو رائز تھے میں نے بھیگو کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہیں بس اس کو ہلکا سا ہاں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد بس ڈھکل نکا دیں گے اچھا ایک میں اور میرا جو ایک تجربہ ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں ویسے تو ہر کسی کی اپنا سٹائل ہوتا ہے کوکنگ کا اگر آپ ایک گلاس چاول لے رہے ہیں تو آپ ایک چمچ جو ہے وہ ڈالیں نمک کا اگر آپ کے پاس ڈیٹ گلاس چاول ہے تو ڈیٹ چمچ ڈالیں یہ حساب بہت پرفیکٹ ہے اور کبھی بھی آپ کو دوبارہ نمک ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ساتھ ہی میں نے اپنے لیے یہاں دوبارہ چائے بنا لی تھی کیونکہ مجھے چائے پینے جو ہے نا آج کل بتا نہیں کیوں بہت گریب ہوتا ہے چائے پینے کا تو میں نے اپنے لیے دوبارہ سے چائے بنا لی تھی اور یہاں پر ہمارا پلاو ہے اس کا پانی بھی اچھے سے خوشک ہو ہی گیا تھا وہ سلکا سا پانی تھا اس کو مکمل طور پر جیسے ہی یہ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد میں جو ہے نا کہہ کرتی ہوں جو بھی کچن کا جو ٹاول ہوتا ہے بھیگونا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے بھیگو کر تو اسے دم دے دیں اگر چاول زیادہ کچھا ہے اگر چاول زیادہ کچھا نہیں ہے تو پھر آپ اسے بھیگوئے نہیں ایسے ہی اس کا دم لگا دیں تو بس یہاں پر طوے پر میں نے جو ہے دم لگا دیا تھا اور ساتھ میں میں نے اپنے ہاں جو ہے وہ رائتہ بھی ریڈی کر لیا تھا میرے پاس تو پدینہ یہاں پر جو ہے نا وہ خوشک تھا تو میں نے وہی اس کے اندر جو ہے نا ڈال دیا تھا تو اچھے طریقے سرائتہ بھی بن گیا تھا ہمارے چاول کو بھی یہاں پر جو ہے وہ دم آ گیا تھا اور یہ چاول بہت اچھا اور بہت ہی خوشبودار اور کھلا کھلا بنتا ہے مجھے یہ چاول بہت پسند ہے اسپیشلی اس کا جو پلاو ہوتا ہے نا مجھے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ کوئی اتنا زیادہ ایکسپینسی بھی نہیں ہے آئی تنک سو کہ یہ تھی تھرٹی پر کیجی ہے یا 340 پر کیجی امتیاز بی بھی مل جاتے ہیں تو سپر کرنل کے نام سے ہیں یہ کافی اچھا چاول ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہیتا ہے یہ کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں کرتا بہت اچھا چاول ہے کافی اچھا اس کا ریزلٹ ہے بس ہمارے چاول یہاں پر ریڈی ہو گئے تھے میں آپ کو یہاں پر ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں دراصل یہ میں نے اپنے پڑوس میں بھیجنے تھے تو اس وجہ سے میں سڈیش میں نکا رہی تھی پھر میں اپنے لئے بھی نکالوں گی اور کھانا بھی کھاؤں گی آج کل ہم تھوڑا ڈائٹنگ کی طرف بھی آج کل جس یوٹیوبر کو بھی دیکھو سب اپنا ڈائٹ پرین شیئر کر رہے ہیں سب اپنا ویٹ کام کر رہے ہیں آج کل ایک ویٹ کام کرنا بہت فہمس ہوا اور دوسرا یوٹیوب پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیکنگ کی طرف بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں بیکنگ کرنا اب ہر گھر میں بیکنگ ہو رہی ہے اور بیکنگ کرنا آج کل کسی کے لئے بھی اب جو ہے وہ مشکل نہیں رہا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہوفیلی کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا بھوک لگی ہو تو آج آئیے پلاو کھانے اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ